اگر کسی مسلمان کا عیب دیکھو اسے چھپاؤ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اس آیتِ کریمہ کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے خود سے مومنوں کی مدد کرنا یعنی مومن کی مدد کرنا خود نے اللہ سے اپنے اوپر لازم کر لیا اس کی تفسیر میں رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے فرمایا گیا اگر کسی مسلمان کی عبرو جا رہی ہو اور دوسرا مسلمان اس کی عبرو کو بچانے کی کوشش کرے اللہ رب العزت جل جلالہ اس عبرو بچانے والے کی مدد اس طرح سے فرمائے گا کہ دنیا میں بھی فرمائے گا اور آخرت میں بھی اس کی مدد فرمائے گا یہ ہے مومن کا مقام میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں رسول عرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد سمات فرمائیں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ ہم اس اسلام کو کب سیکھیں گے اور اسلام ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت مکحول رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تشریف لائے دربان کے ساتھ کوئی تقرار ہو گئی حضرت اقبہ کی حضرت مسلمہ کے یہاں جو دربان تھا اس سے تقرار ہو گئی آواز حضرت مسلمہ تک پہنچ گئی تو حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے باہر آ کر دیکھا تو حضرت اقبہ ابن عامر ہیں انہوں نے اندر آنے کی اجازت دی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا میں تمہاری زیارت کرنے نہیں آیا غور سے سنو کہتے میں تمہاری زیارت کرنے نہیں آیا بلکہ ایک ضرورت کے تحت آیا ہوں کیا تمہیں یاد ہے حضرت عقبہ ابن عامر حضرت مسلمہ سے سوال کرتے ہیں کیا تمہیں یاد ہے میرے آقا صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا تھا اب کیا ارشاد فرمایا تھا تو اس ارشاد کو بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کو اپنے بھائی کا گناہ معلوم ہو جائے جس شخص کو اپنے بھائی کا گناہ معلوم ہو جائے پھر وہ اس کی پردہ پوشی کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا یہ سن کر حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بس اس حدیث کے لئے میں تمہارے پاس آیا تھا اب ایک سوال میں پوشتا ہوں گندگی کو کریدنے سے بدبو پھیلتی ہے یہاں اگر گناہ معلوم ہو جائے بلکہ بسا اوقات تو آدمی گناہ کرتا ہی نہیں گناہ کا خیال کسی کے بارے کسی کے لئے دل میں آ گیا ہو سکتا ہے یہ گناہ کرتا ہوگا اور اس کا ڈھنڈورہ پیٹ دیا جاتا ہے نتیجتاں گناہ کرنے والا کیا ہی نہیں ہے اور اس کی آبرو چلی جاتی ہے یاد رکھو آج پوری دنیا میں ہم جو زلیل و رسوہ ہو رہے ہیں اور ہماری آبرو اور عزت کچھ بھی نہیں رہ گئی اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے مسلمانوں کی جاسوسی کی اور مسلمانوں کی آبرو اور مسلمانوں کی عزت اور ان کی گناہوں کو ہم نے دوسروں کے سامنے آشکار کرنے کی کوشش کی ہاں یہاں ایک مسئلہ بتا دوں اس مسئلے کو بھی ذہن میں رکھو اگر کسی کے بارے میں کوئی آپ سے جاننے کے لئے مثال کے طور پر ایک شخص زانی ہے بدکار ہے خطاکار ہے آوارہ ہے اور کسی گھر میں اس نے رشتہ بھیجا کسی کی لڑکی کے لئے لڑکی والے اگر تمہارے پاس آئیں اور یہ پوچھیں کہ اس بندے کے بارے میں تم کیا کہتے ہو وہ بندہ کیسا ہے تو اب آپ یہاں عیم چھپائیں گے نہیں چونکہ وہ آپ سے مشورہ مانگ رہا ہے تو صحیح مشورہ دینا یہ بھی میرے آقا کے حکم کے اندر داخل ہے تو اس وقت اس کے بارے میں آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ میں اس کے بارے میں یہ جانتا ہوں اور اس کی عادتوں سے یہ بھی اس وقت جب آپ کی تحقیق یقین کے درجے میں ہو گمان کے درجے میں نہیں ہو اسے ذہن میں رکھیں میرے پیارے آقا اسفل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب وہ لوگ جن کا کام ہی بیٹھ کر کسی کی آبرو سے کھیلنا ہوتا ہے عیب ہی بیان کرنا عیب ہی بیان کرنا اب ان کے بارے میں سنیے حضرت ابن عباس اللہ تعالی عنہما نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی مخفی بات کو چھپائے گا اللہ تعالی قیامت میں اس کی مخفی باتوں کو چھپائے گا اور جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کا پردہ فاش کرے گا اپنے مسلمان بھائی کا پردہ فاش کرے گا اللہ تعالی اسی دنیا میں اس کے پردے کو فاش کر دے گا اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ اس کے گھر میں رسوا کر دے گا کہ وہ بندہ اپنے گھر میں رسوا ہو جائے گا اے رسول عاظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں اول تو یہ ہے کہ ٹوہ میں نہ لگے رہو اور دوم یہ ہے کہ کسی مسلمان کا عیب معلوم ہو جائے تو پردہ ڈالنے کی کوشش کرو اور یہ پردہ ڈالنا خود اپنے عیبوں کے چھپانے کا رب کی طرف سے احتمام کرنے کے مترادف ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنوما سے روایتیں فرماتے ہیں گوھر سے سنیے آپ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر جلوہ فرما ہوئے پھر بلند آواز سے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا اور ارشاد فرمایا اے لوگوں کی جماعت جنہوں نے صرف اپنی زبان سے اسلام قبول کیا ہے اور ابھی ایمان ان کے دلوں میں نہیں پہنچا اے لوگوں کی جماعت جنہوں نے زبان سے ابھی اسلام قبول کیا اور ایمان ابھی تک ان کے دلوں میں نہیں پہنچا سنو مسلمانوں کو عذیت نہ پہنچاؤ مسلمانوں کو عذیت نہ پہنچاؤ اور ان کی مخفی باتوں کا خوج نہ لگاتے پھرو کیونکہ جو اپنے مسلمان بھائی کی چھپی باتوں کا خوج لگاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خفیہ باتوں کی خوج لگاتا ہے اور جس کی خفیہ باتوں کا خوج اللہ لگائے اسے زلیل و رسوہ کر دیتا ہے اگرچہ وہ اپنے کجاوے کے اندر چھپا بیٹا ہو اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں اب سمجھنے کی بات ہے یہ حدیث انہوں نے بیان کر لی اب یہ حدیث سرکار یہ ارشاد سرکار سواللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بیان فرما رہے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں اور خانے کعبہ کے سامنے یہ حدیث بیان ہو رہی ہے خانے کعبہ کے سامنے اب آپ دیکھیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کے اس ارشاد کے بعد کعبہ موزمہ کی طرف نظر اٹھائی کس کی طرف بولیے کعبہ معظمہ کی طرف نظر اٹھائی اور نظر اٹھا کر انہوں نے کیا کہا تو کتنا عظیم ہے کس سے کہہ رہے ہیں بولیے کس سے کہہ رہے ہیں کعبہ سے کہہ رہے ہیں اے کعبہ تو کتنا عظیم ہے اور تیری عزت و حرمت کتنی عظم ہے اور بندے مومن کی حرمت اللہ کے یہاں تجھ سے بھی بڑھ کر کے ایک مومن کی عزت اللہ کے نزدید کعبہ کی عزت سے بھی بڑھ کر کے ہے اب آپ مجھے بتاؤ رکھ کعبہ کی طرف کرو نماز کعبہ کی طرف رکھ کر کے پڑھو اور پھر اگر کسی مومن کی عزت سے کھلوار کرو تو یہ کھلوار کرنا یاد رکھیں اپنے اللہ عز وجل کی بارگاہ سے اپنے لئے عطاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے اپنے اللہ عزت سے بھی بڑھ کر رکھیں